بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوسرک بہت بڑی خوش خبری آ چکی ہے کامیاب پروگرام کے جانب سے اب کامیاب کسان پروگرام لانچ کر دیا گیا ہے پورے پاکستان میں وہ تمام پاکستانی جو زیراد کے ساتھ وہ بستا ہے آپ ایک لاکھ پچاس زار روپے سے لے کر بیس لاکھ روپے تک سود کے بغیر کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا یہ جو بیس لاکھ روپے کے کرزہ ہے یہ کن کن مقاصد کے لئے آپ کو مل سکتا ہے یہ کرزہ آپ نے کہاں سے لینا ہے کرزہ کے لئے اپلائی کرنے کا فارم آپ کو کہاں سے ملے گا یہ ساری ڈیٹیل اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں یہاں پہ دوستو آپ دے سکتے ہیں آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے کامیاب کسان اور کامیاب کسان پروگرام جو ہے پورے پاکستان کے اندر لانچ کر دیا ہے پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے اسلام آباد ازاد کشمیر پورے پاکستان میں یہ لانچ کر دیا گیا ہے آپ اگر کسی شہر میں رہتے ہیں یدیہات میں رہتے ہیں تو آپ جو ہے اس پروگرام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو بھی کرزہ مل جائے گا یہاں پہ دوستو میں آپ کو بتاہتا چلو کرزہ دینے کی ایک سب سے بڑی یہاں پہ انہوں نے شرط رکھ دی ہے اگر آپ اس شرط کو پورا کریں گے تو پھر آپ کو کرزہ ملے گا شرط کیا ہے دوستو اگر آپ کے پاس زمین بارہ اشاریہ پانچ اکڑ زمین موجود ہے تو پھر آپ کو کرزہ جہاں وہ مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس زمین بارہ اشاریہ پانچ اکڑ سے کم ہے تو پھر آپ کو کرزہ نہیں ملے گا یہ چیز آپ نوٹ کر لیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ رہا ہوتے ہیں سر سچ سچ یہ بات بتائیں یہ سیدھی سیدھی بات یہ بتائیں کہ یہ امیروں کے لئے کرزہ لانچ کیا گیا ہے غریبوں کے لئے لانچ نہیں کیا گیا تو دوستو یہ سوالات جو ہیں یہ حکومت سے کرنے والے ہیں ہمارے وزیر اظم پاکستان اور جو مطلبہ ادارے ہیں ان سے کرنے والے ہیں میرا کام آپ کو انفرمیشن دینا دوستو اگر آپ کے پاس زمین بارہ اشارہ پانچ اگر زمین موجود ہے تو پھر آپ کو کرزہ ملے گا اب دوستو کرزہ کتنا آپ کو ملے گا اور کن کن مقاصد کے لئے ملے گا اس کی ڈیٹیل ابھی ہم آپ کو بتانے والا ہوں اس میں دوستو دو انہوں نے کٹا گریب بنا دی ہیں نمبر ون پہ تو آپ ایک لاکھ پچاس زار پر کا کرزہ لے سکتے ہیں یہ کرزہ جو ہے یہ آپ کو مختلف کاموں کے لئے مل سکتا ہے جیسے آپ کوئی کماد لگانا چاہتے ہیں آپ کو دیڑھ لاکھ روپے کا کرزہ جہاں وہ مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بارے دوستو اگر آپ کوئی مشینری امپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا منفیکچر کروانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو اس کے لئے آپ کو بیس لاکھ روپے کا کرزہ جہاں وہ مل جائے گا یعنی اگر آپ کو ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے لئے آپ کو بیس لاکھ روپے کا کرزہ مل جائے گا اگر آپ ٹریکٹر کے ساتھ جو لگنے والی مشینری ہے جیسے کہ گندم کاٹنے والے مشینری ہوتی ہے آلو بیجنے والی مشینری ہوتی ہے یا اس طرح کیونکہ اور مشینری آپ خریدنا چاہتی ہیں تو اس مشینری کے خریدنے کے لئے آپ کو بیس لاکھ روپے کا کرزہ مل جائے گا ٹھیک ہے دونوں کٹیگری میں سے کسی ایک کٹیگری کے تحت آپ کرزہ لے سکتے ہیں مشینری خریدنے کے لئے آپ کو بیس لاکھ روپے کا کرزہ ملے گا اور زراد کے کاموں کے لئے آپ کو دیڑھ لاکھ روپے کا کرزہ جو ہے وہ مل سکتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں لون ٹین اوور کی ٹین اوور کے مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کرزے کو واپس کتنے مہینوں یا سالوں میں کرنا ہے تو یہاں پہ دوستو انہوں نے کہا ہے زیادہ سے زیادہ ایک سال آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ نے مشینری خریدنے کے لئے کرزہ لیا ہے تو ایک سال کے اندر اندر آپ نے کرزے کو واپس کرنا ہے اگر آپ نے زراد کے چھوٹے موٹے کاموں کے لئے کرزہ لیا ہوا ہے تو پھر آپ چھے مہینے کے اندر اندر کرزہ بھی واپس کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کیا ضرور تھا آپ ایک سال کے اندر کرزہ واپس کر دیں ٹھیک ہے بارہ مہینوں کے لئے آپ کو یہ کرزہ مل جائے گا اس کے بعد دوستو ایج قسم میں کوئی لیمٹ نہیں رکھے گی اگر آپ کی ایج بیس سال ہے آپ کی ایج پچاس سال ہے ستر سال ہے سی سال ہے جتنی بھی آپ کی عمر ہے عمر کی کوئی حاد نہیں ہے آپ کو کرزہ جہاں وہ مل جائے گا اس میں کسی قسم کی عمر کی لیمٹ نہیں رکھی گئی ٹھیک ہے اس میں دوستو جو سیکیورٹی رکائیمنٹس ہے وہ یہاں پہ انہوں نے بتا دی ہے پرسنل گرنٹی آپ کوئی نہ کوئی مہیا کرنی ہوگی پہلے یہ ہوتا تھا اگر آپ جیسے آپ کو معلوم ہے یہ جو کسان پروگرام ہے یہ کافی دیر پہلے لانچ کر دیا کہتا ہے تقریبا دو سال پہلے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو بھی بینکہ آپ کو کرزہ دیتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا زمین آپ کے جو کاغذات ہیں وہ ہمارے پاس جمع کرواؤ اگر آپ کے پاس پندرہ اکڑ زمین ہے یا بیس اکڑ زمین ہے تو پانچ اکڑ زمین کے یا دس اکڑ زمین کے کاغذات ہمارے پاس رکھواؤ گر بھی ٹھیک ہے تاکہ کال کو آپ کرزہ لے کے باغ بھی جاتی ہیں تو آپ کے کاغذات ہمارے پاس ہی رہے آپ کے پراپٹی کے کاغذات ہمارے پاس ہی رہے تو بہت زیادہ ایسے جو زراد کے ساتھ وہ بستہ لوگ تھے وہ کرزہ ہی نہیں لیتے تھے کیونکہ اگر آپ نے دس لاکھ رپے کا کرزہ لینا ہے اور آپ نے دیڑھ کروڑ کی زمین کے کاغذات بینک کے پاس رکھوا دینا ہے تو پاگلی کو ہوگا جو کرزہ لے گا تو ایسے کچھ رولز ہماری حکومت بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جب وہ کرزہ لیتے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اب بھی انہوں نے کیا کہا ہے اب بھی آپ کو زمین کے جو کاغذات ہے وہ گروی رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے اب بھی آپ جہاں پرسنل گرنٹی کی طور پر کوئی بندہ انہیں کو مہیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے پھر یہ بات کر دیئے انڈیشنل رولز اینڈ رگولیزنش جو سٹیٹ بینک کو پاکستان رولز یا ٹرمز انڈیشنل بنا کے دی ان کے تحت آپ کو کرزہ ملے گئے تو برحال آپ نے یہ چیز دینے کے ایک مرتبہ کلیر کر لینی ہے بھئی میں کرزہ لے رہا ہوں اس کام کے لئے لے رہا ہوں مجھے بتاؤ میں سیکیورٹی کے طور پر آپ کے پاس کیا کیا چیز رکھواؤں گا یا میرے صاحب کیا کیا چیز مانگ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تھوڑے سے معاملات جو ہے وہ کلیر کر دینا ہے یہاں پہ تو انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ انفرمیشن ہوئے نہیں دی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے اگر آپ اگلی کرچر سیکٹر کے کسی بھی کام کے لئے کرزہ لے رہے ہیں تو کچھ کام ایسی ہے جن کے لئے آپ کو کرزہ دینے میں ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے اس میں دوستو لائف سٹوک کا کام آپ کاروبار شروع کرنے کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پولٹری کا کام شروع کرنے کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں فشنگ مچھلی کے کاروبار کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں ڈیری فارم بنانے کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں یہ تمام کاروباروں کے لئے جو ہے آپ کو کرزہ مل جائے گا کامیاب کسان پروگرام کے تحت ٹھیک ہے یہ چیز آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اوپر تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ زراد کو چھوٹے مٹے کاموں کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اور یا پھر مشینری کے لئے آپ کو 20 لاکھ روی کا کرزہ مل جائے گا تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی اگر آپ کاروباری مقاصد کے لئے کرزہ لینا چاہتے ہیں زراعت کے اندر تو آپ کو کامیاب کاروبار پروگرام کے تحت کرزہ مل جائے گا ان تمام کاموں کے لئے جو بھی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں فشنگ کا کاروبار ہے ڈیری فارم ہے پولٹری کا کام ہے لائف سٹو کا کام ہے اگر آپ ان میں کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو کامیاب کاروبار پروگرام کے تحت آپ کو کرزہ مل جائے گا کامیاب کاروبار کو پر میں مکمل دو ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں آپ کو چینل کو پر پڑی ہوئی ہے آپ کامیاب کاروبار لکھیں گے اور آپ نے آگے لکھنا ہے کامیاب کاروبار بائے بینکس نیوز ڈوٹ پی کے یا بینکس نیوز آپ لکھیں گے تو میری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی چینل کو پر پڑی ہوئی ہے پرسوں ایک بنائی تھی اور تقریباً دیرہ دفتہ پہلے ایک بنائی تھی دونوں ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا تو دوستو یہ تھی اس کی ڈیٹیل اس پروگرام کی اور مکمل ڈیٹیل میں نے آپ کو سمجھا دی ہے بتا دی ہے اب فائنلی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ کسان جو پروگرام ہے کامیاب کسان پروگرام اس کے تحت آپ نے کرزے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو کرزہ ملے گا کیسے تو ایک تو چیز دوستو یہ ہے جیسا کہ پہلے میں میں آپ کو بتاتا رہے تو ویڈیو کے اندر نیشنل بینک آف پاکستان یہ ان کے ساتھ ان کے الہاق ہے تو آپ نیشنل بینک آف پاکستان میں جا کے کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ گوگل کے اوپر آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ بینک آف پنجاب جو ہے اس میں بھی جا کے اگر آپ ٹریکٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں مشینیری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بینک آف خبر میں جا کے بینک آف خبر میں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیشنل بینک آپ کے لیے بیسٹ ہے آپ نیشنل بینک میں جائیں وہاں جا کے آپ اس کرزہ پروگرام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تمام در ڈیٹیلز میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے بینکسنیز.پ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں